جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے اس میں اس انداز سے بات کرنے کے جیسے لگ رہا ہو کہ اب ہم منت کر رہے ہیں کہ ہندوستان سے ہمارے کچھ نہ کوئی بات چیت چلے وہ تاثر غلط ہے یہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں کون قاسم علی شاہ صاحب صاحب جو موٹیویشنل سپیکر ہیں قومی اسیمبلی کے ریزگنیشنز کے بارے میں پہلے ہیں ان کا موقع فورٹ تھا اب اور ہے کیوں ہے کیونکہ بس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ آپ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ تو آپٹیکس آپ جنرل باجوہ کی دیکھتے ہیں ہمارے جو بڑے بڑے ڈیٹلز ہوتے ہیں جس تم تراک سے یہاں چلتے ہیں یہ تو دبائی کی فوٹو ہے وہ جو ہے لنڈن جاتے ہیں تو پھر کبھی بسیں پکڑ رہے ہوتے ہیں کبھی وہ کھڑے ہوتے ہیں اچھا آزمی صاحب سر برائیم اربانی یہ بتائیں کہ جہاں پر حکومت یہ کہہ رہی تھی یا پھر جو سپیکر قومی اسمبلی کہتے تھے کہ یہ اسٹیفے منظور ہو نہیں سکتے یہ لوگ مجھ تک اطلاعات پہنچی ہیں کہ ان لوگوں نے رضا مندی سے اسٹیفے نہیں دیئے اب وہ ہی سارے سر اسٹیفے منظور کیے جا رہے ہیں بار بار کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ سے پینتیس اسٹیفے مزید انہوں نے منظور کر دیئے ہیں یہ تو بس ایسا ہی ہوتا ہے جب سیاسی مسلحتیں زیادہ سامنے آ جائیں تو پھر آپ ایسی کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی انہونی یا انوکھی بات نہیں ہے پہلے سیچویشن اور تھی تو وہ کچھ اور ورد پڑھ رہے تھے اب کیونکہ سیچویشن بدل گئی ہے اور ان کو ڈر ہے کہ عمران کان واپس نہ آ جائیں قومی اسیمبلی میں تو اب ان کا جو راگ ہے بلکل بدل گیا ہے سر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو پھٹے لگانے والے تھے سیڑھیاں لگانے والے تھے ان کے لیے وہ اب شاید سر اس طرح پھٹے سیڑھیاں نہیں لگا سکیں گے اس وقت سے زیادہ بکلاہٹ ہے بکلاہٹ تو ہے کیونکہ سیچویشن ان کے سیاسی سیچویشن جو ہے جس طرح کنٹرول میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے جی زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں افرط افری بہت ہے اور معاشی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس قسم کی تشویش معاشی صورتحال کے بارے میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ہم وہ سیاسی کھیلیں کھیل رہے ہیں کہ پنجاب میں یہ ہو جائے سینٹر میں یہ ہو جائے فلانے میں یہ ہو جائے الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے اس میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ خطرہ جو اب ملک کو ہے اور یہ کوئی لفاظی خطرہ نہیں ہے بلکہ اصلی خطرہ ہے وہ معاشی صورتحال کا ہے اور اس میں جو زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی لائے عمل کوئی خاکار کوئی پلان کہ ہم نے کرنا کیا ہے یا کیا کرنا چاہیے وہ نہیں ہے بس وقت گزار رہے ہیں اور وقت بھی بڑی بری طرح سے گزار رہے ہیں کبھی ایسا نہ سوچا تھا کہ یہ بھی ملک صورتحال ہو سکتی ہے سر ایک طرف تو دیکھ رہے ہیں معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے لیکن سر دوسری طرف یہ جو قاسم علی شاہ صاحب بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور جس طرح سیمران خان کا انٹرویو کیا انہوں نے سر کیا آپ کو لگتا ہے آپ کا تجزیہ کوئی اس طرف آ رہا ہے کہ انہیں واقعی طرح لانچ کیا گیا تھا یہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں کون قاسم علی شاہ صاحب سر جو موٹیویشنل سپیکر ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو معاف کرتے ہیں نہیں بات یہ معاف کرنے کی یا نہ کرنے کی بات نہیں ہے کسی چیز پر آپ کو اگری کرنا ہے اگری آپ کے سامنے آپشن دو ہی ہیں آپ نے یا الیکشن کرانی ہے یا نہیں کرانی نہیں کرانی تو پھر بتا دیں کہ آپ کے پاس متبادل کیا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے ہاتھوں میں ان کی گریفت میں حالات ہوتے تو پھر انہیں کوئی فکر کی ضرورت تھی نہیں اگر معاشی سٹویشن کنٹرول کر رہے ہوتے آئیم ایف سے نیگوسیشنز ہو جاتی ہیں کچھ کرزوں والا پیہ جو ہے چل پڑتا تو پھر تو کوئی ایسی فکر کی بات نہیں تھی فکر یہی ہے کہ ان سے کچھ بھی مینج نہیں ہو رہا کوئی نہ کوئی انڈیکیٹر کوئی نہ کوئی فیکٹر بتاتا ہے کہ معاشی صورتحال مزید خرابی کی طرف جا چکی ہے تو سر اعظم ایک سب پھر یہ انتخابات کی طرف جا کیوں نہیں رہی انہیں کون سارا دے رہا ہے انہیں کون یقین دلا رہا ہے کہ ابھی تک چپکے رہو یہاں پر موجود رہو تمہیں سپورٹ کریں گے صورتحال بہتر ہو جائے گی پھر ڈر ہے وسوسہ ہے کہ الیکٹن فوری طور پر کرائیں تو ہم پٹ جائیں گے عمران خان سویپ کر جائے گا پھر پتہ نہیں کیا ہوگا تو یہ ڈر اور وسوسہ ہے کچھ تو زدبازی ہے لیکن اس سے زیادہ جو ہے ڈر ہے اب یہ جو آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا قومی اسیمبلی کے ریزگنیشنز کے بارے میں پہلے ان کا موقف اور تھا اب اور ہے کیوں ہے کیونکہ بس وہ ڈر لگا ہوا ہے کہ آپ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن سیاسی انیشیٹیو جو ہے ملک میں ہر چیز وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے چاہے کسے کوئی اچھی لگے یا نہ لگے چاہے اس کا کوئی حامی ہو یا اس کا مخالف ہو لیکن یہ ریل سیٹویشن جو ہے ملک میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس پہل یا انیشیٹیو ہے تو دوسروں کے پاس کوئی سوچ پیچار کوئی خیال کچھ بھی نہیں ہے ایک تو بینکرپسی آف مطلب دیوالیہ پان خیالات کا ہے نظریات کا ہے سوچ کا ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ دیوالیہ پان ہمارے معیشت کا ہے تو بس یہ سورجال خرابی سر اسی دوران یہ جو شباز شریف صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا انٹرنیشنل اور وہاں پر انہوں نے مدی صاحب کو مذاکرات کی پیش کش کی ہے اور کہا ہے کہ مذاکرات ہم کر سکتے ہیں بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں سر یہ کوئی ٹائمنگ ٹھیک تھی راجہ فاروق ایدر صاحب آزاد کشمیر کے صاحبی وزیراعظم نے کہا ہے کہ یہ ٹائمنگ ہی نہیں تھی جس پر جا کر شباز صاحب نے یہ بات کیے لیکن جو شباز شریف صاحب نے بات کی ہے وہ بات درست ہے لیکن اس میں اس انداز سے بات کرنے کے جیسے لگ رہا ہو کہ اب ہم منت کر رہے ہیں کہ ہندوستان سے ہمارے کچھ نہ کوئی بات چیت چلے وہ تاثر غلط ہے اور پھر ان کا بیچ میں یہ کہنا جو کہ بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنا سبق سیکھ چکے ہیں یہ ایک پرائیم نیسٹر اور پاکستان کہہ رہا ہے حالانکہ ہمیں سبق بہت سارے سیکھنے چاہیے وہ الہیدہ بات ہے اس کا برملہ اظہار آپ ایک آرابک نیوز پیپر کو آپ کر دیں اور پھر فورین آفیس جو ہے وہ پھر ریورس گیس گیر میں چلا جائیں یہ اکاسی کرتا ہے کہ بس پاکستان کی کشپی بس کوئی چلانے والا نہیں ہے بس سمندروں کے بپرے ہوئے پانیوں میں بس وہ ہچکولے کھا رہی ہے پاکستان کی کشپی آپ نے کچھ دن پہلے کولم لکھا اور جس میں آپ نے ایک جگہ پر لکھا کہ حفظ اللہ نیازی نے کچھ اور بھی جنرل فیض کو کہا جو اس کولم میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کا لبے لباب یہ ہے کہ عمران خان کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا تو سر یہ کیا وہ کہنا چاہ رہے تھے جو کہ بیان نہیں کیا جا سکتا نہیں اب میں کولم میں نہ لکھ سکا اب میں ایسے اس الفاظ کو یہاں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا بس کیونکہ یہ تاثر یہ تھا کہ جی اسکیبلشمنٹ کی مدد سے عمران خان آئے ہیں وہ ان کے مرون منت ہوں گے وہ ان کے نیچے لگیں گے وہ ان کا انگوٹھا چھاپ قسم کے وزیر آزم ہوں گے تو اس زمن میں حفیظ اللہ نیازی میرے خیال اس زمن میں وہ بات کر رہے تھے کہ گو ان کے تلقات اچھے نہیں ہیں خاندانی تلقات ہیں دونوں کے بہنوئی اور وہ ہیں قریبی رشتہ داری ہے لیکن ان کے تلقات اچھے نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ حفیظ اللہ نیازی وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کو لے کر آئے ہیں اور آپ یہ یہ کوئی بڑی کوئی مرون منت آپ کا ہوگا تو اس الوشن سے اس الوشن سے آپ نکل جائیں کیونکہ یہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے اور کچھ اور کچھ کا سر یہ جو مرزر کے اوپر بتائیے گا اس کے اوپر بڑی دیبیٹ چل رہی ہے یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کیوں کا یہ سر یہ مرزر ہو سکتا ہے جو کہ پرویز الائی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم موٹر کے پاس جائیں گے وہ ڈیسائیڈ کرے گا لیکن مونے سلائی مجھے یہ فورس کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہمارا مرزر ہونا چاہیے لیکن جو پہلے ہم گفتگو ابھی کر چکے ہیں اس کے یہ سانوی ایک ایشو ہے کہ مرزر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ یہ بات ہے جو ملکی حالت بنی ہوئی ہے اور جو بنی جا رہی ہے اور جو لیک آف ڈیریکشن ہماری گورننگ کلاسز کہہ لیجے رولنگ کلاسز کہہ لیجے گورننگ کہہ لیجے جو لیک آف ڈیریکشن اور ٹوٹلی جو ہے آئیڈیا سے خالی ہیں یہ تشویش تھا آخری ایک سوال سر کریٹر کے اوپر ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے شاید آپ نے دیکھی ہوگی جنرل باجوا صاحب ایک سگنر پر کھڑے سر انتظار کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر اسلام آباد میں سر انیس سے ریلیٹڈ ایک صافی کو کبھی ادھر عدالت کبھی ادھر عدالت کسیٹا جا رہا ہے اور اسے زبردستی پاسورڈز مانگے جا رہے ہیں سر ان دونوں چیزوں کو کی اوپٹکس کیا ہے سر اس کو ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ تو اوپٹکس آپ جنرل باجوا کی دیکھتے ہیں ہمارے جو بڑے بڑے لیٹرز ہوتے ہیں جس تم تراک سے یہاں چلتے ہیں یہ تو دبائی کی فوٹو ہے وہ جو ہے لنڈن جاتے ہیں تو پھر کبھی بسیں پکٹ رہے ہوتے ہیں کبھی وہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بس یہ ہماری بس علمیہ اس پہ آپ ہنسی سکتے ہیں